بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شم شاہد مانگٹ آپ جانتے ہیں کہ اسلامباد ایک خوبصورت ترین شہر ہے لیکن زیادہ تر لوگوں نے اسلامباد کو زیرو پوائنٹ سے لے کے پارلیمنٹ یا ایف سکس ایف سیون ای سیون تک دیکھا ہوا ہے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسا علاقہ دکھائیں گے جس کو صرف مسائلستانی کہا جا سکتا ہے یہ اسلامباد کا حصہ ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پولیٹیکل ورکر جو ہوتے ہیں سیاسی کارکن جو ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے علاقے کی ہلکے کی گلیاں بنواتے ہیں تاکہ اہل علاقہ میں وہ بھی معزز ہو جائیں اور علاقہ بھی خوبصورت ہو جائیں لیکن یہ جو علی پروف راش ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ مقامی جو پولیٹیکل ورکر ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو انہوں نے وہاں سے گلیاں اکھار کے ان کی مٹی بیچنا شروع کی ہوئی ہے تو آج ملک نواز سوکی صاحب جو ہیں ہمارے سینئر رپورٹر ہیں سینئر ساتھی ہیں انہوں نے موقع پہ جا کے رپورٹنگ کی ہے پہلے وہ دیکھ لیں ساری بچہ جی یہ پیچھے وہاں پیپ سے سلپ ہوا ہاں یہ پیپ ابھی ٹوٹ فوٹ گئے ہیں یہ سارے یہ کروڑوں روپے کے پیپ جو ہے یہ ایسے ڈرینیج کے انہوں نے ڈالے ہوئے تھے اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ روڈ انہوں نے پہلے بنائی پہلے تین کروڑ کا ٹینڈر کی ہے روڈ بنائی وہ خراب ہوئی پھر تین کروڑ کا کی ہے ٹینڈر دوبارہ بنا کے پھر اس کے اوپر یہ دیکھیں آپ کے سامنے مٹی ڈال دی انہوں نے آپ جیسے کئی میڈیا والے آئیں مگر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں کیا کیا ہے آپ جیسے بہت سے میڈیا والے آئیں مگر ان کا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکیں کتنے چار مہینوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کتنے آپ کی طرح بھائیاں ہیں انہوں نے جا کے اجاگر کیا حکومت کو یا یہ مسئلہ مسائل ہے مگر ان کے سر پر جھو تک نہیں رنگ چلی ہمارا جو فیز ٹو ہے یہ بیس بھائیس سال سے یہ پورا اپنی جگہ کا نام بتا دیں فراج ٹاؤن فیز ٹو اسلامباد فراج ٹاؤن فیز ٹو فیز ٹو فراج ٹاؤن فیز ٹو اربن شلڈ پروجیکٹ ہے سڈی اے نے منظور کیا تھا کچھی بادی کے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے بائیس سال گزنے کے بعد بھی ابھی تک ہمارے یہ گلیوں کے علاقات آپ دیکھیں گلیاں ہماری ابھی تک نہیں بنی پانی کا مسئلہ ہے اور درپیش ہے کافی سال سے یہ ٹنکر آپ کے سامنے کھڑا پیچھے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے جو دینینا مسائل ہیں یہ ٹرانسفر کا مسئلہ ابھی تک ہمیں ٹرانسفر نہیں دی گئے گیا یہاں پر ٹرانسفر سے مراد یہ ہے کہ سڈی اے نے یہ پانی سال کے لیے دیئے تھا کہ پانی سال کے بعد آپ کو یہ آج آپ بھی مالکیت ہو جائے گی آگے ٹرانسفر ہو سکتی ہے ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو بائیس سال تا کبھی تا کچھ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا سارا ایک جو فیملی ہے اس کے اگر چھے بچے اندو تین مرلے وہ کیسا گزارہ کریں دیکھیں سارا یہ سارا فیس بک کی آت تک ہے فیس بک پہ یہاں پہ ٹنڈر بھی ہوگے ٹیویل بھی دو لگے گلیاں بھی بن گی روڈ بھی بن گے پانی کے منصوبہ بھی گرگر چل گیا پر ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ابھی تک پانی کے لیے تو یہ لیٹے بھی ہوئے سوری ہے بجلی کی کمیں بھی ہوئے اوپر ایسے ہی گئے ہیں اس کو انڈر گراؤنڈ بھی نہیں کیا ساری اس سے اپنے ذاتی کرانڈ لگا ہے اور میں آئی سی یو سے واپس ہیں سارے بندے گواہ ہیں میری چھت پہ گیرہ ہزار وارٹ سے تو اس کا کہنے کے مقصد ہے کہ فراش ٹون میں آن گراؤنڈ ایک کچھ بھی کام نہیں ہوا فیس بک کے سب کچھ مکمل ہے بڑی مہربانی سلام علیکم بھائی یہ کیا نام ہے جنابدہ جی جی آویاس خان نام ہے میرا کچھ بھی تو دیئے ہو جی جی یہ در فراش ٹون فیس ون میں میری ریائش ہے یہاں جو ہے کچھ رے کے ڈیر لگے ہوئے ہیں جی جی اور اس میں وہاں اگر چل جائیں ساتھ آل نفیس ہسپٹل ہے اوپرا ہوا پڑا ہوا ہے دینگی کے مریضوں سے آپ یہ ساتھ چل جائیں تو کچھ کام جو ہے سی ڈی اے نے کیا ہے اور خدایی کر کے وہ چھوڑ گئے ہیں تقریباً وہ چھے مینے ہو گئے ایسے پڑا ہوئے اور اس میں پانی کھڑا ہے پانی کی وجہ سے مچھر گندگی پیلے ہوئی ہے اور دینگی جو ہے یہاں پورے ایری میں پھیل ہوئے اس کے علاوہ کچھرے کے لیے انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا سی ڈی اے ویسے یہاں پہ آ جاتے ہیں ایک دو دن پھرٹور کے یہاں سے چلے جاتے ہیں اچھا بنگ ار طرح آپ دیکھیں جڑی بوٹیاں پارک آپ چلے جائیں پارک سارے برے ہوئے اس پانی کی وجہ سے پارک جو ہے پورا اقتباہ ہو گیا ہے دینگی تو پریا ہے ہم پاکستان بڑا رہے ہیں چار منہ دے ہوگی انہوں نے کھڑتائیاں کیتی ہوئی ہیں ساڑے فراشٹون نے جڑے پی ٹی آئی نے اوہ پہلے موٹسیکلہ دے پھر کے دائم ہیں لوکہ نے پرائیویٹ سوسیٹی آئی تھکے لیندن اور آئی دے پھر اسے بار تھکے دار رہا کہنے ان کے جی شاول لاؤ اور شاول لاؤ کے اتھو مٹی کٹائی کر کے دیکھو نظرین وہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں بچے چار جار فوٹ روڈی کٹائی کی تھی یہ پکا روڈ بنے آیا روڈ کٹ کے مٹی بار بیچ رہے ہیں ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فضلہ اور غلازت کے ٹھیر ہیں ادھر کیا کوئی دکھایا یہ توبہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ برائیوں کے ٹھیکے لے کر روڈ سے مٹی کٹ کے جا کے وہاں بیچتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آگے لئے بلدیتین تخبات کیلئے تیاری کر رہی ہیں اس کے لئے ہمیں پیسہ چاہیے اور یہ اس روڈ کو بیچ بیچ کے کٹ کٹ کے چار در پانچ بائی فوٹ روڈ کٹ کے بیچ کے یہ بلدیتین تخبات کی تیاری کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے عدیدار سارا چھپڑ ہے یہ جو جیدر آپ نظر مار رہے ہیں توٹل جاڑی ہیں اور نیچے پانی ہے سارا جی سارا پانی در جاڑ رہا ہے اچھا ہے در لیکے جاڑے ہیں اوپر سے لیکے جاڑی ہیں سارا چھپڑ ہے سارا جیدر یہ بلکل فراش ٹاؤن کوئی تووجہ نہیں دے رہے ہیں پانی جگہ جگہ کھڑا ہے گلیاں ٹوٹ پھوٹتا شکار نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مریض نے بیہ صاحب نفیس سپیٹل جڑا ہو سارا پر مریضہ نال ٹھیک ہے کسی قسم بھی کوئی تھے نہ کوئی سپریے ہو رہی ہے نہ کوئی لک آفٹر ہو رہی ہے بس یہ دیکھ لو گاندھ کودہ کرکٹ سارا تو آڑے سامنے ہیں کوئی تووجہ نہیں دے رہی بہت بہت شکریہ مہند روڑا اور مہند روڑ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس کو گڑے بنا کے وہ ٹھیک دار چلا گیا ہے وہ سکول والا دکھا ہے جو بھائی پہ رہا ہے وہ سکول ہے آئیے ادھر قریب چلتے ہیں ادھر کا کوئی بھی کونسل نہیں ہے بلکل کوئی بھی نہیں ہے اور بلکل سیڈیے جو آنے بلکل سیڈیے کے انڈر ہے یہ ٹھیک دار بھاگ گیا ہے چھ مہنے ہو گئے یہ بلکل یہ جب بارش ہوتی ہے تو بلکل آسے ہے بچہ بھی مرے آئے تھے وہ پچھری گلی میں ٹریکٹر کے نیچے آکے وہ روڑ توڑ کے چلے گئے ٹریکٹر کے نیچے آکے وہ بچے کی ڈیس بھی ہوئی ہے یہاں پہ فراش ٹاؤن میں یہ آلہ یہ گلیوں کا یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں ٹھیک دار بھاگ گیا ہے کچھ کام نہیں ہے بیج میں بہنسین آ رہی ہیں پانی کے جوڑ بنے میں ڈینگی بے اصحاب ہے سات بچوں کا سکول ہے کچھ پوچھنے والا ہی نہیں ہے سیڈیے کو اور سیڈیے کے اس ٹھیک دار کو تو بلکل کوئی کوئی نہیں پوچھتا ہے ہمارا قبرستان ہے اس میں یہ کیا ہے کہ جو ایف ڈیویو والوں نے اپنا اتنا اکڑا پانچ اکڑا چار اکڑا آپ آ لیں کہ نقشے میں اسی اکڑا مطلب ہے اسی کنال اسی کنال ہے جی اچھا ٹھیک ہے جی یعنی قبرستانہ تھی بھی قبضیں ہونے شروع ہو گئے نو دویا لفظہ جائے گالے نا وہ بند کر دی ہے ہمارے لیے بہت مسائل ہیں ہم کدھر لے کر جائیں یہ دیکھیں بچے وہاں سے آرہے یہ حالت بنی ہوئی ہے نظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے کے آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے یار آخر انسان ہے یہ کوئی جانور بھی نہیں ہے اسلامباد اس کو کہتے ہیں اسلامباد کے لیے ہے یہ ٹھیک ہے دینگی کو آپ نے دیکھ لیا دینگی بھی ہے اور گلیاں مارے ٹوٹی بھی ہیں اور فیس ٹو میں بھی یہ آلہ ہے برا آلہ پونی کا اور کاؤزو میں کہتے ہیں دو ٹو میں لگ چکے ہیں ٹھیک لیکن کوئی قوم نہیں ہو رہا مجھے اتنا دور آنا پڑ رہا ہے وہاں یہ ریگولر نہیں آ رہا ہے وہ تکلیف اس سیڈ سے ہو رہی ہے کانڈی یہ کنسرم بندے کو یہ پہنچا دیں تاکہ یہ نہیں انشاءاللہ یہ چیئرمین سیڈی تک جائے گی چوالیس نمبر گلی میں آ جائیں کیونکہ اب اس سر میں میں ایک کلومیٹر کا فاصلہ یہ بائک پر روزانہ کر رہا ہوں یہ اس سیڈ پر تو ریگولر آتا ہے لیکن اس سیڈ پر بہت زیادہ مسئلہ ہے آپ ایک کلومیٹر دور ادھر سے تاکہ یہ ریگولر وہاں آئے کریں اور ہمیں ہمارا یہ تکلیف دور ہو جائے یہ پیپ پڑے ہوئے تھے یہ پیپ اس سیڈ پڑے ہوئے تھے وہ وہاں پہ بھی کروڑوں پہ پڑے ہوئے تھے یہ تقریباً ایک سال سے پڑے ہوئے لوگوں نے اپنے مطلب آپ کے جاتے یہ بند کر دی ہے سیوریج اس میں پڑی ہی نہیں یہ لوگوں نے بند کر دی یہاں پہ پڑے ہوئے تھے بچہ اس کے اوپر کھڑا تھا وہ پیپ سے سلپ ہوا ہے ٹرالی کے نیچے آگئے یہ سامنے گلی ہے یہاں پہ بچہ جو ہے نا وہ فوت ہوا ہے یہ فوت ہوگیا ہے اگریباً سات سال کا بچہ تھا اور وہ اس پیپ کی ہو جائے پیپ کی اوپر کھڑا تھا وہ پیپ سے سلپ ہوا ہے تو کسی یہ دیکھ نہیں تھا وہ بیچ میں ٹرالی نہیں آگئے تو یہ گزرنے کا یہاں پہ رستہ ہی نہیں تھا یہ دیکھیں پھر لوگوں نے خود یہ تو یہ روڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی بنی ہے تو یہ تو ساری کھنڈرات بنی ہوئی ہے یہ بس تھکداروں میں ایسی کام کی ہے یہ سکول ہی جگہ سنے گورنمیٹر سرکاری سکول منظور ہوئے اس جو کہتے ہیں دیکھو کچھرے نے ٹیر کوئی عملہ نہیں آنا ہے تھے صفائی کرانا تھے ساڑا مین روڈ ہے مین روڈ جڑا تقریباً چار پانچ مینے آتا ہو کٹائی کر کے چھوڑ تھا گیا بلہ بے کہ کتنے زمین ہیں سکول دی کوئی ساڑی تکیبر کوئی چار اکڑ دی جگہ ہے چار اکڑ جی بھی اکڑ دی جی تو ناظرین پرام آپ نے دیکھا یہ شہر ہے اقتدار پاکستان نہ کیپیٹال نہ ایریہ اور اگر تھوڑی سیز میں توجہ دی جائے آپ یقین مانئے اس جیسے سب وی آئی پی ایریہ کوئی نہیں اس کی روڈیں اس کی اگر سی وی رچ کچھ تھوڑا سے یہ سیدھا کر دیں جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ملک نواز سوکی صاحب موقع پر موجود تھے جو سکول کے لیے جگہ چار اکڑ چھوڑی گی وہاں پہ بھی انہوں نے کڑے کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں ڈینگی کا وہاں پہ مکمل را جائے اور یہ ہلکہ جو ہے ایمینے ہیں اس کے راجہ خورم نواز صاحب وہ اس ہلکے کی خبر لینے کے لیے تیار نہیں مقامی لوگ بتا رہے تھے کہ راجہ خورم نواز صاحب نے جب سے وہ ایمینے بنے ہیں آ کے مڑ کے دیکھا ہی نہیں ہے یہی وجہ ہے ظاہر ہے کہ راجہ خورم نواز نے تو نہیں کہا ہوگا جو ان کے چھوٹے ورکر ہیں پی ٹی آئے کے کہ آپ گلیاں اکھاڑ کے بیچ دو لیکن یہ ہلکہ راجہ خورم نواز صاحب کا یہاں سے لوگوں نے ان کو منتخب کیا ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ آ کے دیکھیں کہ ٹھیکے چھے چھے کروڑ کے تین تین کروڑ کے ہوئے ہیں لیکن بجائے سڑکیں بننے کے گلیاں بننے کے وہاں سے مٹی اٹھا کے بیچی جاری اور اینی شاہدین موجود ہیں یہ وڈیو دیکھ لیں موقع پہ جا کے پتہ کر لیں گلی نمبر اٹھائیس ہے گلی نمبر چودہ ہے وہاں پہ جا کے صورتحال کو دیکھ لیں اور یہ کام ایمینے کا جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور یہ علی پور فراش جو ہے یہ سارے کا سارا یہی صورتحال ہے اور ڈینگی جو ہے وہاں پہ مقامی ایک ہاؤسپیٹل ہے وہاں پہ ڈینگی کے مریضوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور یہ بھی بتایا گیا لوگوں کی طرف سے کہ یہاں پہ صرف ایک گلی میں سپریگ کیا گیا تھا اور سی ڈی اے کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پورے علی پور فراش میں سپریگ کیا گیا حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جناب وزیراعظم عمران خان نے یہی پر علی پور فراش سے تھوڑا سا آگے نیا پاکستان ہوسنگ پراجیکٹ کا افتتاہ بھی کیا تھا اور یہ تین مرلہ سکیم کے تحت علی پور فراش میں جو غریبوں کو مکانات دیے گئے تھے پلات دیے گئے تھے یہاں پہ زیادہ تر متوسط طبقے کے لوگ جو ہیں کم آمدنی والے لوگ یہاں پہ آباد ہیں لیکن ان کم آمدنی والے لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ آپ نے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا ہے اور یہ پہلی ذمہ داری جو بنتی ہے یہ مقامی ایم این نے راجہ خورب نواز کی بنتی ہے پھر اس کے بعد چیئرمن سی ڈی اے صاحب کو بھی دیکھنا چاہئے چیئرمن سی ڈی اے صاحب سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ وہ باقی شہر کی طرح جس طرح باقی شہر کو خوبصورت بنا رہے ہیں ذرا علی پور فراش کو بھی دیکھیں جس طرح باقی شہر میں سپریہ ہو رہا ہے ڈھنگی کے خلاف ڈھنگی تینے تو اصل ڈیرے یہاں پہ ڈالے ہوئے ہیں علی پور فراش میں اور وہاں کی سڑکوں کی حالت دیکھیں وہاں پہ مقامی لوگوں کی جو برا حال ہے پھر چار اکڑ اتنی قیمتی زمین جو سکول یا کالج کیلئے چھوڑی گئی ہے وہاں پہ امنے پہ آئے گی یا چیرمن سیڈیے پہ آئے گی لہذا ہماری گزارش ہے کہ دونوں صاحبان سے کہ وہ اس مسئلے کا حل نکالیں اور مقامی لوگوں کو نہ صرف اپنا گرویدہ بنائیں بلکہ اپنا ووٹر بھی بنائیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ